والصلاة والصلاة والا شرف المرسلین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احبا الیہم اما سواهما صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ دیسد ہزار شکر کی جستی توفیق نر اور غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی برکتنا لیسی اس عظیم محثل ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سب حاضرہ یہ جڑی محبت ہے نا ہے یہ عام محبت نہیں یہ او محبت ہے جڑی سرمایہ ایمان ہے بلکہ ایمان دی جان جس تی تقدر اور جستجو توڑے دلانے بچ ہے جنہا لطوسی بھائے گیا تو انہوں ایسے نہیں داندھی پہ یہ ہونا سوکت مختصر میں گل کرانگا لیکن بڑے پتے دی گل ہوئے گی آج تک کسی سونی نہیں آئے گی چونکہ میرا تعلق اس کار دینا اللہ جب وہ کار والے دی گل ہوئے گی وہ بلکل الاد آئے گا یہ جاگ دے ہونا تھک گئے ہو ایسے تڑے ہو نارے لالا کے اور خاصت زیادہ تسی عزیب نے کوئی گال نہیں نارے دینی اٹھی ضرورت بس طرح ہوش دی ضرورت ہے چونکہ گل بڑی بڑی ہون لگی نارے لالتے بچارے سوکتے ہون دنے ہور سوان جننے تسی سارے تھے بیٹھے ہو عدی راہ تک کاری باستی آئے ہو بھئی یہ دے دسو بھئی لگ کیوں وہ آکے بہگے ہو پنجے دسو بھئی بولدن ہی بھئی تسی او دن المعبت کرنا ہے او دن الخدا پر معبت کرنا ہے اللہ نال بھی محبت کر دے ہو بھئی بولو دے سی کس طرح کر دے ہو سارے کر دے ہو تکنی کی کر دے ہو بھئی تسو میتھا نو پچھنا پیا کہ اللہ تعالی نال محبت کر دے ہو کس طرح تک تک کر دے جا کے میں بھی وہی لوڑ دا پھرنا پیا کہ تسی اللہ نال محبت کرنا لے ہو بھئی تسو کے محبت واسطے چیرے دی ضرورت اندھی ہے محبت واسطے اکھ ہونے چاہی دی ہے اللہ نال چیرہ ہے کیوں بھئی تسی جاگ دے ہوگی یا ساندھے بھئی ہو تی پھر بولو نا میں جو تو انہوں پچھنا آیا میں تو انہوں پچھنا آیا محبت دا کہ تسی اللہ نال محبت کرنا لے ہو بے شک لیکن منوی کو دسو کے محبت کتے کریے جا کے تک کینے کریے میں بھی تے دوروں چل کے آئے نا تسی تے محبت کرنا لے ہو تنہوں تے پتہ ہے وال ہے میں نوی دسو کے محبت کتے کریے جا کے تے کس طرح کریے تے چیرہ آودہ کوئی نہیں آنکھ ہو دی کوئی نہیں آنکھ ہوئے تے محبت شروع ہون دی ہے چیرہ وے کے محبت شروع ہون دی ہے اللہ چیرے تو بھی پاکتے اللہ اکھاں تو بھی پاکتے جسم تو بھی پاکتے میں نوی دسے کو مائی دلال اٹھ کے کہ کس طرح وہ محبت اللہ نالہ سی کریے ہاں جی کوئی ہے بندہ ہے کوئی دسے کا کہ اللہ تعالیٰ نال کس طرح محبت اور کتے کرنی ہے یار تسی سوندے پہ ہو کہ جاگ دے پہ ہو تے بول دے نہیں بھئے تسی تسی میں نے بول کے دسے ہو کہ تسی اللہ نال محبت کرنا لے آئے ہو نا یہ دے گل پکی ہے نا تے میں انہی گالی ہے میں نے بھی دسوں کا محبت کریے جا کہ تے کس طرح کرنی ہے محبت اللہ نالہ کیوں بھئی دسے گا بزرگ بیٹھے نہیں کوئی دسے کس طرح محبت کریے جا نہیں گال لے آئے نہیں وہ تے بلکل ٹھیک ہے لیکن جاڑی گل میں پوچھنا پیا کہ تو انہوں اللہ اللہ تے کر دے ہو کہ نہیں اللہ ہے تے کر دے ہو نا تے او سا اللہ نال محبت کس نہ کرنی غلامی رسول تے ہے یہ اثر کار وہ تے کوئی شاکی ہے وہ تے ایسی بنیانہ نال محبت کرنی نہیں گال بھئی محبت جنہوں ہندی ہے کسے بڑی نال ہو جنہوں ہندی ہے کسے بندے نال ہو جنہوں ہندی ہے تو وہ چیرہ ویک کے ہندی ہے نا کوئی ادھی آکھ ویک کے ہندی ہے اللہ دی آکھ کوئی نہیں چیرہ کوئی نہیں محبت بڑھ گئے تو انہوں پا کر دے کس طرح میں تے اینی گل پچھن آیا اللہ اللہ ہے نبی پاک نبی پاک نہیں لیکن تُسی منو یہ تے دسو کہ اللہ نے تُسی جاگ دے ہو نا اون تے قریر دے ٹائم کوئی نہیں ہے اون تے صرف کچھا دستان دے ہانا دے ٹائم ہے تے ایک گل من تُسی دست ہو کہ اللہ تعالی نال محبت کرنی ہے پھر تسو تو انہوں میں دستان کرنی ہے اللہ کیا جدہ ہے تکیت تھے لا محدود اللہ جدہ تصور بھی نہیں کر سکتے تصور ساڑے محدود نے تے کس طرح محبت کیتی جائے میں تنہوں جڑی حدیث پاک سنائی ہے نا او دے حصہ سنایا کہ حبہ علیہ ممہ سواہما سیاوہ کٹھے ہوگے گئے کہ یا رسول اللہ جڑے اللہ نے تو انہوں بڑھایا ہے ساڑھا دل کردہ انہوں نے علیہ محبت اور عشق کریے آپ نے فرمایا اچھا بہ جاؤ اسرکار نے کی فرمایا ویکھی منو جاؤ تے منی انو جاؤ دیکھتے مجھے جاؤ اور مانتے اسے جاؤ بھائی سمجھا رہی جائے کہل دیکھے نہیں ایدہ کی مطلب ہویا ایدہ اس حدیث جو مطلب نکل دیا حبہ علیہ ممہ سواہما اس حدیث دے وچ اے جڑی حدیث نے جڑی مطلب او دا حصہ سنا رہیا محبت خدا اور محبت رسول نو ایک جگہ کٹھیا کر دیتا ہے وانڈ نہیں رہن دیتی کتے ان جو ہے ہی نہیں وانڈ نہیں رہن دیتی کہ اللہ دی محبت وکری ہے اس سرکار دی محبت وکری ہے فرمایا محبت رسول کا نام ہی محبت خدا ہے انہوں سمجھا ہی جگل اور ان جڑا بھی عمل محبت رسول دیتا ہے توئے گا اور سرکار فرمادے ہیں جنہی دیر تک ہر شہن ود کے میری ذات بہت ہی زیادہ محبت نہ ہو جائے تو اسی مومن ہی نہیں ہو سکتے جنہی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے تو اللہ ہم لگ ہی کوئی نہیں سکتا اللہ تعالی نے اس قائلہ جنہی چیزیں پہلا کیتی ہیں ہیوانات نے نبتات نے جمالات انسان فرشتے جن درخت پتھر ٹینیا انہی تے دو چیزیں واجب کر دیتی ہیں ایک اللہ دی تصویح کرنا تے دوسرا محبت اور تازیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالی نے اپنے آپ اوٹے اپنے یعنی ذات اوٹے شفقتن واجب کر لیا کہ ہر وقت فرشتین انہوں اللہ کے درود و سلام پڑ دینے اگر بندیانوں پتھنا دی تصویح سمجھ نہیں آسکتی تصویح کرن دی ذکر دی سمجھ نہیں آسکتی انہوں محبت رسول کسنا سمجھ آسکتی ہے یا تازیم کسنا سمجھ آسکتی اے بھئی میں تنوید اسنا چانہ کہ حدیث پاک ہے اور بخاری دی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں فرمان دینے سرکار خیبر دی طرف تشریف لے جا رہے سانتے میں آپ دنال سا رستش پہاڑ اوہد آیا تھے آپ کھڑے ہو کے فرمان دینے انس حید اجاب الوحد یحبونا ونحبوهو یہ جو اوہد پہاڑ ہے نا ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتا ہے ان کوئی بندہ یہ گل کرے کہ پتھر جو محبت کتھوں آگئی کیوں جی تجڑا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں روے گا اسلام دیرے چھنی روے گا کوئی بندہ آندہ نے اکل اللہ سوچے کہ پتھر جو محبت کسنا ہو سکتی ہے حضور نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتا ہے جنہا پتھر پہ محبت کرنا سرکار فرما دینے مکہ دے جتھے میں رہندہ سنا وہ دی گلی دن اکل چک پتھر پہ آندہ سی جنہوں محبت کرتا ہے جاندہ سا ان نبی مکہ تحجرن کہنی سلمو آلی لیا لیا باستو انی لعرف اللہ فرمایا جنب آتا جاتا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں وہ میرے دے درود و سلام پڑھ دا ہے میں پہچانتا پوروی تے زارہ پتھر لیکن درود پڑھنا لے پتھر نبی پاک نہیں پھل دے یہ دا مطلب نس آگئی کہ جدو بندہ فوت ہو جاندہ تک کبر دے فرشتی آندہ نے پچھن ماستے تیجی حضور درود پڑھنا لے پتھر نہیں پھل دے درود پڑھنا لے غلام کس طرح پھلان گیا فرشتو اس کو نہ پوچھو میں بتاتا ہوں یہ میرا وہ غلام ہے جو پھر درود پڑھا کرتا تھا میں اس کو پہچانتا ہوں پھر آپ ایک بندہ آکھن لگیا کہ بھئی نید نہیں آئی بہتے ہاں یار دیکھ لیو تسی اہویں بدو بدی نہیں بتانا لے گل لے گی اس جڑے سودہ نے ہوش علا ہے تے جاگ دیا نید آئی تو کوئی نہیں میں نے لگ دا تھک گئے کسی کافی ہیں لیکن خوشی چیرے دے لبنی جائی دی ہے پتہ کیوں کسی دے کار مونڈا ہوئے نا ہی دوڑی پیرے گا گلی ہے جلو کی کیا نہیں جو بڑا خوش ہے وہ دی خوشی ہو دے چیرے تو ٹپک رہی اندی ہے یہاں ہو رہی اندی ہے تے کائنات دیو ہستی آئی ہے جدہ نید ہر شاہی خوش ہوگی خدا بھی خوش ہویا رب نے وہ ایٹی خوشی کی تی کہ عورت نہیں پیچی اس دیارے سارے مونڈا ہی بڑھنے نے آجی کسی مڈھائیہ 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 تے آپ دے کول ایک بندہ کھل لگا جی کوئی نشانی دے دس ہو تو سی اللہ سچے نبی ہو آپ نے ٹینی نوشارہ فرمایا ٹینی نوشارہ فرمایا ٹینی ٹوٹ کے ٹھلے ٹکی تے پھر صدی کھڑی ہوئی تے پھر صیدیاں کر دی زور کے کول آگئی تے صیدہ کر کے کھڑی ہو گئی تے آپ نے فرمایا ان جو ٹھوائیہ نوشارہ ٹوڑ جا کس قدر تعظیم پتھر کر رہے ہیں کس قدر تعظیم ٹینیہ کر رہی ہیں درخت کر رہے ہیں تعظیم تے پتھلی انسان کی سوچتا ہے آشک لوگ محبت واسطے دلیل نہیں مانگ دے کدی پروانا دلیل لانا شما کل جا کے مردہ مٹھتا ہے پورا دوڑا پینٹ کٹھا ہو جائے تے پروانے نو ڈاکے آکھے کہ پروانے کوئی اکل دا کام کار سوائے مرندے سڑندے تنوی شما کی دن دی کی لانے جانے ہی تے پروانے رکے گا necessary وبادے بھی کوئی مکڑے رکے گا ایک پروانے دے ایک مکڑے دے مکڑے مکڑے دے مکڑے دے وڈے کوئی مکڑا نو بھی پروانے مقڑے ک sued تقرین مکڑے سوائے سوائے پروانے پروجب خصت دے anı بیکن جو کہا رہا تھا ہی نہیں سڑ جانتا ہاں چاہا رہا ہے یہ کہ آہدان جو بیہدے لئی انہوں نے شما تھا پتا کہا رہا ہوں انہوں نے کہا کہا رہا نہیں پتا اسلا کی تیزارہ نے جال بانا ہے مکڑا ہے کہا ہے یہ بروانہ نہیں ہے سمجھ آئی جنہا کہ کئی اج کل تبلیغ کرنا لے بھی وہ اسی دنہی ہوں دنے مکڑے ہوں دنہی طرح سمجھ آئی جنہی جنہی حضرت مام زین اللہ بیدین اللہ اسلام آپ نے پوچھیا کہ جناب ایک بند نے بکیا بڑی دنیا پہر چمدی پہی ہے تھے چلے گیا جا کے کہ جناب میں بھی تبلیغ کرنے دی جا سمجھنا تو میں نے بھی دیتی جائے لیکن میں نے بھی دنیا منے آپ نے کہا ٹھیک ہے اجازد ہے تبلیغ کر دیا بات بڑا خوشک میں نے بھی تبلیغ دی جازد دیتی ہے پوچھیا کہ جی جناب تبلیغ کس طرح میں کرنے ہیں آپ نے فرمایا تو بولنہ نہیں تو خدمت کرنے ہیں بولنہ نہیں تو انہیں سوچا ہے تبلیغ تے بولن بالنہ آیا انہیں ایک ہی کہتے ہیں کہ بولنہ نہیں تے خدمت کرنے ہیں تے کہاں دے سرکار ٹھیک ہے میں کرنے گا دے اس تو بعد بولنہ دا کہنے دے بولنہ جنہوں اندر چاہت پار اندر چاہت پائیں گا چاہت پان جو کہا جائیں گا پھر تو اپنا تبلیغ کرنے ہیں تو بولنہ نہیں صرف خدمت کرنے ہیں یہ تبلیغ دا میار ہے انہیں ہر بندہ ہی مبندہ کے اسلام بنے ہیں ہر بندہ ہی مفتی بن گیا آئی دو سو سال پہلے ایک بزرگ کہنے نہیں کہ مفتی نہیں آیا دنیا دے لیکن انہیں ہر جگہ تے دیکھو انہیں زیادہ نے کہ اوہ کمال ہے اور مسلمانہ نے اس طرح وقت چپاتا ہے مسلمانہ نے تقسیم کر دیتا ہے نبی پاک ہو سانتے اللہ دے ولی ہو سانا آج بھی تسی دادا صاحب بکنو تو اندو بھی بیٹھے اندرنے آکے تو سکھ بھی بیٹھے اندرنے آخر کی وجہ ہے کہ جنہیں غیر نہیں وہ بھی محبت کر دینے انہیں نال کیسا ہونا لوکہ نے اسلام نے پھیلایا ہے اس خطے دے دیچ خواجہ میں نے دی نجمیری انڈیا ویچھے نبی لکھ کلمہ پڑھایا تھے کہا کہ نہیں پڑھایا مجڑتا کھڑا تھا وہ کلمہ پڑھا تھا یہ بڑا کمال سی تو انہوں نے ابادی کھنی سی نبی لکھ لہ اور دی صرف چار ہزار سی اوہ سمانے دے ویچھے آجتوز آردی سال ہی ہو گیا اڈنو سو سال تو اس طرح انہوں نے تبلیغ کیتی نگاہ نل تبلیغ کیتی اپنے کاروار چھڑ کے آکے کیتی جنہوں آئے تھے پھر گئے کوئی نہیں ہاں جی یہ تھے تھے بڑے بڑے لوازمات رکھے ہوں دنے نا جس طرح کوئی ایک شوق ہوں دا ہے تو ہر بندہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتا جی تبلیغ ہے نا اولی اکرام دی تبلیغ ہے صالحین دی تبلیغ ہے جس طرح یہ محبت پھیلان دینے پوری دنیا میں چھو تھے مذہبان دا بھی کوئی نہیں رہ جانگا وہ تھے محبت مری یہی وجہ ہے تو اللہ کہندہ ہے میں دنیا نا محبت واسطے بڑایا ہے تو محبت نال بڑایا ہے اور تسی خوش نصیب ہو کہ تسی بھی محبت کرنا آگے پنجے بہ گئے ہو کہ او دنہ المحبت کرنا ہے اور جی دن الخض آپ خود محبت کر دے اور ہر وقت درود اسلام پڑ دے یہ محفل دا کرن دا مقصد بہت لوگ کے بھی خیال کر دے نہیں یہ سیرت دی گل بلکل بھی سیرت دی گل بھی ہونے چاہی دیا تو سورت تو بغیر سیرت کے میں ہو سکتی ہے سورت دی بھی تے گل بھی ہونے چاہی دیا وہ سنگلی دی گل بھی ہونے چاہی دیا جی سنگلی نے چان نو دو ٹکڑے کی تا تنالے سورج نو موڑے ہیں وہ سنگلی دی گل نہ کیتی جائے جی دو نیرے مسکراندے سن تے گواچی سوئی لاب جاندی سی وہ گل نہ کریے لوا بے تہن دی برکتے سی کہ دو بندی آنا کھانا کئی سو بندی آنا کھانا سو گلے ہے کہ سورت دا بھی ذکر ضروری ہے جس سورت دی آکھ پتا کٹی دور دس تاکسی آپ فرما دیں جیسے سامنے دیکھتا ہوں پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں کوئی آئے بندہ تو اڈوے جس طرح سامنے میں ایخدہ پیچھے بھی ایخدہ ہوئے یہ تھی حضورت شاند صحاب نے صحابہ نے فرمایا صحابہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور جو دل میں خوشو ہے میری نظر اس پہ بھی ہوتی ہے ایسی باکمال نظر کہ اللہ تعالیٰ نے جدہوں خواش کیتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ رب بیارنی یا اللہ میں نے دیکھنے میں نے دیدار کرنے اللہ نے فرمایا لن ترانی ہرکس نے جدہوں بہت اسرار کیتا ہے فرمایا انظر علی الجبل اے پاڑل چاہتی پاؤ تے تجلی صفاتی آئی ہو دو تے تے موسیٰ علیہ السلام نے جدہوں تک کے آ تے وخر رموسیٰ سائے کا چیخ ماری اور بھی ہوش ہو کے ڈک گئے جدہوں اٹھے نے دیکھنے نے سبحانہ کا توب تو میری توبہ میں ایک گل دوبارہ نہیں کرنگا تے ذرا مدینہ اللہ تے دیکھو جدہوں اللہ اٹھے لیا کہا حضور جدن گئے نے نا میراج تے تے ایک دن پہلے شاپنگواز تے گئے تھے جوڑا مبارک خریدن تھے وہ جڑا موچی سی نا وہ جتی کوئی نہیں سی وک دی کوئی ڈنگی کوئی 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 سلاحی اکھڑی دی کوئی کہ اندھے جناب ہے کوئی وکے تے فیر رکھوں میں کوئی آمام مال شاہ یہ وکدہ کوئی نہیں آندہ یہ کوئی نہیں کہا آپ کو دے خریدار بن کے چلے گئے آپ نے جوڑا مبارک کو تو خرید دیا آپ نے پیسے دیتے جدو آپ میراج تے گئے اللہ نے فرمایا میرے محبوب و جتی تیری پسند نہیں وہ میری پسند تھی اینو لانا نہیں ارشان تے دے نالی آنا تو آپ اسے جوڑے سمیت ہی کہے جدو کہے اللہ تعالی نے فرشتہ رو بھی ہٹایا پردے بھی ہٹا دیتے جدو آمنا سامنا آیا اللہ نے حضور رو بکیا حضور نے اللہ رو بکیا جدو اللہ نے نبی پاک رو بکیا فرمایا مازغ البسر و غماتخا کہ میرا محبوب تی اکھ چمکدہ بھی نہیں پیا ایک پاس اکھ سلامت ہی نہ رہی کئی دن تک پہ رہے بھی اشیدے بچ ایدھے روزور دی اکھ مبارک دی اللہ خود تریف فرما رہا کہ میرا محبوب تی اکھ نوچھ مکدہ بھی نہیں پیا تی تسی محبت نال بیٹھے ہو اور محبت کرنا ہے ہو اللہ تعالی اس سب دی آدھری قبول فرمائے تی یاد رکھو جدو قبر پہ جانا ہے ہر بندے نے جدو آواز پہنی ہیں تی مسافر نو مسافر آری گئے تی جدو گئے تی تو قبر جی سوال بہت نہیں ہونا ہے ایک سوال ہونا ہے متفقن علیہ حدیث ہے صرف ایک سوال ہوگا وہ کیا مَا کُنتَ تَقُولُ فِي حَقِّ حَضَ الرَّجُلْ مَتَا بَئِی سرکار رونگے سے پوچھے گا کہ دس منداز ہے کہ نہیں بھر ای سوال ہوگا منن نارا کہ نائی منن نارا تیجے نام نن نارا کام خراب ہو گیا تیجے جس لئے چیرہ بیک کے زور دا کھانا حاضر محمد رسول اللہ کہ جنہ دیم ہے نادہ پردہ سا سندہ سا آپ بھی نام دلنگر تقسیم کردہ سمیں یہ میرے نبی پاک نے فرشتہ کی کہوے گا فرشتہ کہوے گا کہ بندے تیرے ٹکانہ تے دو زکسی لیکن چونکہ تو حضور نو پہچان لیا لہٰذا اس چیرے دی پہچان دی وجہ تو جنہ دا دروازہ کھول کے آکھے گا تیرا ٹکانہ بدل کے جنہ چھ کر دیتا گیا اور اگر یاد رکھنا کہ جنہ چھ جان دا سبب صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام دی پہچان ہے مت دے نہ کوئی سمجھ لگے کہ عمل نال جنہ چھ جائے گا نہیں لیکن یہ دا مطلب ہے نہ سمجھ لگے کوئی کہ عمل چھٹ چھوٹ کے پہچان کریں نہیں یہ بھی گل نہیں عمل ہے یہ حضور دی پہچان باز تھا ایسا وقت شروع ہو گیا کئی آخ دنے کی نماز شور خیال نہیں ہونا چاہیدہ نبی پاک دا خیال سعبہ دیکھو اور یہ بھی بخاری دیدیس ہے سیاستہ دی نماز پڑھ رہیسا نظرت ابو بکر صدیق رضیلت اللہ امامت کر رہا رہیسا جنہوں نماز پڑھ یہ تھی ہارے کتے ہوندہ ہیں نظر کتے ہوندھی ہیں سلے کے ہوتے ہیں یہاں کھبے نہیں گئی ہوں دی سامنے آگے پیچھے نہیں ہوں دی کہ نماز پڑھ دیا زہر نے کھبے پاسے ہو جی رہے جو کپڑا چکیا بکھ نماز دے اپنے غلامہ نو کہ کس طرح نماز دیمات کر دے جس لئے چکیا تکہ بینو مو پھیر یہ نہیں ہے کہ کریے اسلام علیکم نماز ٹوٹ جانے گیا ختم ہو جانے گیا سارے اندھا مو کعبہ چھڑ کے زہر اللہ ہو گیا امام صاحب نس کے پچھے نو آئے صفحہ ٹوٹنی ہے کوئی اوڈر کوئی اوڈر کوئی اوڈر کوئی اچھل رہا ہے کوئی اینجبی اندھا پہ ہے نمجھ آئی جانا خوشی دے بیچھو کہ سرکار وہ لگے کہندے ہیں نماز نہیں کوئل گے یہ زہر دا چہرہ ہوئے کہ مسکران دا چہرہ کوئی اچھل رہا ہے خوشی دے نازن یہ جماعت ہو رہی ہے نماز انہوں کہندے ہیں وہ صفحہ رہی ہے انہیں سلامت ہے امام صاحب ہی مسلح چھٹے کے پچھے نو نہ سے جیسے اب لاؤ کس طرح دی جماعت ہے کس طرح دی نماز ہے لیکن قربان جائیے لوگ کہندے ہیں خیال سرکار نے اوٹھوئی نماز شروع کروائی سرکار نے فرمایا صحابہ یہیں سے شروع کرو یہیں سے دوبارہ نہیں نیت کرنے ہیں نماز اور تو اڈی ٹوٹی نہیں ہے تو شروع کرو یہ سواست ہے کہ آپ نے پتا سی کہ یہ نہ نہ موہ میرے والی یا کسی اور حالتے نہیں نہ ہویا تو دوستو بس حضور دی جڑی محبت ہے یہی سرمایہ ہے اور بہت سارے لوگ دنیا سے اس وقت اس محبت کھونا چاہنے ہیں لیکن یہی محبت ہے اللہ تعالیٰ نبی پاکلہ السلام دی محبت عطا فرمائے اور اسی بھی خوش رو اسی بھی اجازت لبی ہیں مدسی اپنا سے جاری رکھتا سارا جو گیا اللہ جی نہیں نہیں کسی تھی ستھی ہوتے میں ہوتے ستھی انہل گا لگی تھی ہے کسی جاگ انہل نے فرما کرتا لیکن انہل کوئی ستھی ہو سارے نہیں اس طرح میں شیئر نہیں پڑھتا نہیں نارے رسالت ہاتھ پورے بلند کرو پیران دی طبیعت خوش ہو جا نارے تکبیر نارے رسالت سارے پیران دی سارے پہنے نارے نارے پہنے میری نمط طبیعت چپو نارے پہنے سمجھ آئی جنہا یہ نہیں کہ میں نے نارا مار دو تو کی ہو جائے گا بچارے تھکے پہنے شام دے بٹھے ہیں کلون دے بٹھے ہیں شام دے بٹھے ہیں ہاں شام دے بٹھے ہیں شام دے بات دے ہیں یہ تیس طرح جس طرح کوئی داس داس کلدے پہلی باہ کے آکے بیٹھنے میں یہ ملاد شریف انجند ہے ادھے بندے ساؤنڈ ہیں جس طرح سب تو پہلے تھے عدب نال بیٹھو دوزانوں کے بیٹھو جس طرح نماز سے بیندے ہو میں تو انہوں نے آج مسئلہ دستنا یہ پتہ نہیں فجر اتھے نہ ہو جا یہ جڑا ملاد شریف ہے اس طرح نہیں جس طرح بیٹھے ہو ہمیشہ کوئی کپڑا کوئی عدب امام احمد بن حنبل تھکے سن بڑے بخار دے دل لٹے مسائل سنا رہے سن انہوں نے شگیر تے جلدی نہ لاب اٹھ کے تھوڑی دیر بعد حج مند کے بیٹھ گئتا پچھلنا کے سارے کے حضور کیا ہوا آپ نے فرمایا ایک اللہ کے ولی کا ذکر شروع کی ہے اب میں سے کسی نے تو پھر جب ولیوں کا ذکر ہو اس میں بھی عدب واجب ہوتا ہے میں اس لئے بیٹھ گا گلتی عدب نال ملنی تو سیدھے ہنج بیٹھے ہو جو میں کہتے ہیں کوئی تماشا پہ کھڑا ہوں گا اس کے لینے آئے ہو عدب تو پہلی چیز ہے تو انہوں پتا ہے سیابا جیسے عمل ہو سکتے ہیں وہ جنا بچے قربان کیتے ہیں مال قربان کیتے ہیں اولادنا اپنے کارباری قربان کوئی رہن ہی ککھنے دیتا اللہ پتا کی فرمایا فرمایا سیابا اگر تسی میرے نبی دیعواز تو اچھی کٹی نہ کسے نبی انتخبتا مالکم مغر کر دیں گا تو اڑا امان بھی ضائع کر دیں گا دسو کچھ ساری عمر دیں کچھ سال دیں اندھے دو سال دیں نہیں ساری عمر دیں یہ اللہ کچھ سال دیں کر دیں ساری عمر دیں کر دیں ہاں نہیں انتخبتا سی صاحب لالو آواز نکڑی کہلن دی نکل ہی جان دی فرمایا جو اچھی کٹی میرے نبی تو اتی تھوڑی جو ورکو جنگے عمل بھی ایمان بھی حالت کفر چکو انتخبتا سی دسو ہاں ہے آواز رسول دی بید بھی دی گل ہو رہی ہے سزا اتنی سخت ہے ذات رسول موضوع نہیں ہے آواز رسول اللہ موضوع اللہ نے بنایا تو سی دے ذات واسطے بیٹھے ہو آگئے حضور دا ذکر ہو رہے آگئے تو سی ادھے ساونڈ ہے اور میں نے دوسری لائے دی دوسری پڑھ دیو میں تھے تو انہوں وہ گالو سنانا بھے جو میں سونڈ میں لے نہیں گالو سنانا ہی تھی یہاں جو باتاں پاندے ہوں نہیں تھی نا میں تھے انہوں وہ بات پاندے ہوں کہ تو انہوں تھوڑا جا خوش آ جائے کم از کم عدب نال بیٹھو کہ ذکر رسول اللہ ہے اگر ولی دے ذکر واسطے ہیں تب واجب ہو جاندہ تھے اوز اردہ ذکر تے ہوئے یہاں تو سارے ولی بھی قربان ہیں ساڑے جو ایک بس رہ گیا ہے کہ اوہ اج کل جڑا سلسلہ بند چکے ٹھیک ہے ناد خانی میں اور برکت ہے یہ نہیں ہے گل لیکن اپنے مسائلوں اپنے عقیدیں بھی تو پختہ کرنا چاہیے دیں انہوں بھی تو سمجھنا چاہیے دیں کہ ایک کٹھے ہونے دا کی مقصد ہے سرکار نے کی سبق دسے ہے فرمایا ہے تسی نماز مسجدہ جو پڑھ دے ہو نا ایتھے بھی ہو جاندی بننے دے بھی ہو جاندی پہلے جو بھی ہو جاندی جو علیت لیل ارد مسجدن تمام روح زمین مسجد ہے لیکن مسجد کی کٹھے ہونے دا مقصد ہے کہ ایک دوسرے دا پتا ہوئے کوئی ضرورت مند دیں کوئی بیمار دیں کوئی ہونے دا نہیں یہ چیزہ نے جڑی مسلمانہ نے ایک دوسرے واسطے ہے ایک عصار دا جذبہ ایک صحابی زندے سری کروڑے گریب سمجھ کے سن دے تھے انہاں سوچا ہو جاند دوسرے میرے نال میں زیادہ گریب یارو دے دے ہو دوسرے نے کی کٹھا تیسرے دکار دے آر تیسرے نے کی کٹھا چوتھے دکار پہیتے یارو بہتا مستحق ہے چوتھے نے پنجبے دکار پنجبے نے چھویں دکھا رہا ہوتے زیادہ مستحق ہے میرے نالوں سمعادت الالاول حدیث پاک ہے وہ جڑا ستمہ سی نا انہیں کیا نہیں آرہا وہ جڑا نا فلانا ہوں زیادہ مستحق ہے جدو کار بیکھا تو وہی کار تھی جتو سری کروڑے پہلے وقت گئے سر دیکھو نا سرکار دے گلام کیسے گلام سر دوستو اصل چیز یہ ہے کہ عدب ہے جدو حضور دی محفل جو بیڑھا ہے سیرے ٹاک کے بیڑھا ہے کوئی پارت نہیں ہوں دا کپڑے دی ٹوپی دا یا کسے روح مال دا اور دوستانوں بیٹھ کے وہ حضور دے ذکر نا سنیا جائے اور عدب نل بیٹھے جائے کچھ لین ہی آئے ہو نا ہاں دی تو جے بیل بھی ہوگی حضور فرمان دن نے جدو میرا ذکر ہوئے میں چاہت بھی پاننا ابھی جانا جڑا زمین دے تھلے چلنا تھے بڑا مشکل ہے سرکار دنیا چھ جتھے مردہ رکھے جاندہ بندہ اوٹھے کبرچ پونچ دینے زمین دے اندر اگر نبی پاک سے اتنی طاقت ہے کہ زمین دے اندر شایہ کوئی چال نہیں نہیں سکتے ہاں نہیں ویسے ایک ہندو جوگی سی وہ اہتے کردان دا سی کہ کلام پڑھ دا سی تو تھلے زمین سے جاندہ سی پھر وہ ایک کلومیٹر جا کے نکل دا سی دو کلومیٹر جا کے نکل دا سی فوری تھوڑی دیر بعد ہندوی جوگی کہ اللہ دے والی گئے تو مقابلہ پڑھ پہ گیا نا پڑھ پہ گیا تو اکھن لگے ٹھیک ہے چند وہ نکل کے دا سی انہیں کہا ماؤت تو نکل ہے انہیں کہا تو نکل کے دا سی وہ والی جہرے اتنا دے والی جہرے لاکہ نا کھڑا سیرچ ماری انہیں کہا تو کیامہ تک نہیں نکل سکے رہے کھڑا لاتے وہ دا پتہ ہی نہیں آئی تک لگیا سمجھا رہی ہے سو گالو تھے مکجندی آکے جنہیں مردی بھی پڑھائی آؤں شیطان جنہیں پڑھائی کرنے وہ دے جنہیں عمل کرنے صرف عدب نہ کرنے دیوے جاتا تباہی مچا دیو پلے کچھ نہ ریا جوتیاں کھاندہ پیر دا لانتا مل دیا پہی آر پا دوستو نتا بڑا ضروری ہے یہ اوپ انڈہ جتے بجلی لگی سی توانو نے چیتا میں نے چیتا ہے نہیں نہیں توسری وہ بجلی لگی توانو کی لگی توانو کی لگی توانو کی لگی اجلی اٹھے تھوڑا جا کھلے نے پہلے تینی سے جب ستے نے میں اس واسے میں اس ویجے میں آلویج نہیں کھل کردہ ہوں میں ویسے چونکہ سرکار دی محفل ہے ایک حاضری ضروری ہے لیوچہ حدیث پاک میں تو انہوں سنائیا نے تو انہوں میں کوئی ناول نہیں سنایا تو انہوں میں حدیث پاک سنائیا نے اور اسی نسبت والے لوگا کون لوگا حضرت یوسعی اللہ علیہ وسلم بے پراہ قرآن چاہتا ہے انہوں نے کول گئے کہ اببا جیدی یہاں نظرہ ختم ہو گیا نے تو کوئی دعا کر دو یا کوئی دعا دارو دے دو نہ دعا کی تھی تھی نہ دعا دارو دیتا بلکہ گلوں کرتا لہا کے تو پراہ وہاں پھڑایا تا گیدا پڑیا انہوں میں کپڑے پائے سن تو وہ کہنے لے کے جی تو اسی نہ لاؤ اسی ہاں پڑے لہا کے راکھ رہے ہیں انہوں نے چہرے ہوتے اسی پاہ دیں جا کے کیا انہوں نے کیتا ہے انہوں نے انہوں نے پتا سی یہ کورتہ نسبت اللہ کورتہ ہے یہ لگا ہے جی سمدنال اس کورتے جی نسبت دی برکت ہے تو کورتہ کالا کون سناندہ پیا ہے وہ ہی کرم کرنالہ دے رحمتہ فرمانالہ اللہ اللہ جلہ مجدوہ القریم یعنی ساری برکتہ سارے فیضوں سے اللہ دے تو اللہ اپنے پیارے دے کورتے دی گل سنا رہے ہیں کوران دے لے سے تو جہاں اللہ بڑے ایک خاص توجہ دینال سنا رہے ہیں لوگ کیے کہ اونا سنن بھئی منہ نہ لے کہ اونا سنن کرتہ لے جاؤ تو انہوں نے چہرے دی رکھنا پھر وہ دکھن گئے اس ابو بکمیسی فال کو حضا فال کو اللہ وجہ بیاتی بصیرہ کیسے ہی حافظ آپ ہیں ادھر حافظ ہے کوئی کوئی حافظ آپ ہیں بیٹے ہوئے میری طرح سارے خدا حافظ ہیں اوہ کرتا لے گئے بس رکھا یہ تنار اتتک نہ شروع کر دیتا اگر کی چیزی بغیر اپریشن توں بغیر دوائی توں کرتے چیزی کرتے چے کرتا مس ہویا سی انہ دے جسم نہ لگا سی اللہ دے پیارے دے جسم نہ لگا ہویا کرتا یہ دا مطلب پھر کرتے ہیں یہ فرق ہویا کہ نہ ہویا ہے ان سارے کدو پنٹی دے کرتے لاکے بندے کسی انہ دے سیرتے ٹیر کر دے تکی شیالوں دے نظر آجائے گی نہیں اس طرح پوری دنیا لاکے رکھے گی نہیں آئے گی لیکن نسبت اللہ کسی دے نال لگا ہویا مس ہویا کرتا تیتانو پھر نسبت کی چیز ہے بہتیں مسئلے نہیں آنے اتھے نال اور نیاز بیٹوکر لکی دو دویج دے سانتے اتھے دو دو دویج ہوتے ہیں نیر دے آکے بلٹوئیاں اس وجہ تو انہوں نے خراب نہ ہو جائے ہیں پتہ نہیں کیوں سو مانے دا ساب سے ماہی تو پنجا سال ساٹھ سال پہلے دے گا تو انہوں نے نا پانی نیردہ بیچ پالانا کرنا وہ بات بھی جانا کام ہے تیت دو دو بولیا دو دنیا کیا ہوئے تو گدلا اور پانی نیردہ توں میں دودھ اور میری تکیمت ہے میری سفیدی ہے میرا تو کتے آگیا بیچ میرے انہیں کہا جی میں ہم توڑی سنگت بیچ آگیا میں توڑی نال جوڑ گیا میں توڑی سوبت بیچ آگیا توڑی سنگت توڑی نال مل گیا تیت دودھ پھر ہلیا تو انہیں آکھیں اچھا فجڑا مول میرا اوی مول تیرا یہ دے پتہ کرو نا توڑی سامنا تیچار بات کیوں جی کئی ہیں لوگوں نے پتہ ہوئے گا یہ چیز ہے سورا ڈیوڈ دنجے کئی ہیں لوگوں نے پتہ ہوئے گا لیکن یہ کو پاک نہیں پیچھے مدید پھر ہوں کئی ہیں توڑی دودھ بنا چیز ہے تیس کامال کیا اس دودھ اوڈ دنا جی دیوڈ دنجے کبول کردے جنس پر چل کرنے دیوڈ دائی مول دودھ بھی ہوئے گا جیدی مول دودھ با ہے کیوں نے دیا پتہ ہے؟ توڑی مسلسلہ ہے شبید بڑی سلام جیسی سلام صحابہ کرام سرکار دے کولو اسرہ بیٹھ دے جس نے کوئی پرندے بھیکنے سے پرندہ بندے تھے نہیں جنہیں سال لینے ساکھوٹکے بندے سان سمجھ آدھی جی گال دی سا بھی دبا جاندے سان مو جا پتھر پھال لیندے سان تبو بکر صدیق حضرت سے عمر دے گل ایسی نہ نکل جاوے کہ سرکار دی آواز سوچ مٹھا بول دے سان سرکار نے کئی بری پوچھڑا کرنا کہ کی اکھے تو آکھا کیوں بول دیتا کہ کوئی آواز نہ نکل جائے بس اللہ تعالیٰ یہ عادری قبول فرمائے سارے اندھی ماشاءاللہ مصدب ہے حضور دی ذات دادب جتے حضور دا ذکر ہوگئے یہ کوئی تماشا نہیں اندھا جتے بندہ جہنے مردی بہت جائے جدوں حضور دی ذکر دی محفل جبہنے تو پورے عدب نہ آپ نے فرمایا جہ جتے میرا ذکر ہوئے میں ہوتے آوی جانا میں ہونہ آکھنا ہوئے تکی کیتا جائے تو جس سرکار غلام نے اسے طرح ہی بیٹھا ہوئے جسنا میلیاں ٹھیلیاں بیٹھ جانتا جا کے آکان تو پھر غلام اپنی غلام میں چی بیٹھا ہوئے عدب پتہ کنی نازی عدب والے ایک صحابیز ہیں نا منہنا کی صحابیز پتہ نہیں کسنا لوگ گل کر دینے صحابہ ہیں جو مندے صحابیز ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کمیز پائے پہ اپنے کار دے ہوئے مسجد نبی جو آواز آئی بے جا وہ زور فرما رہے صحابیز ہیں کسے صحابی نے وہ جڑا کمیز پاندہ پیاسی نہ انہوں نے کٹ کے پانچ چھتی نال زمین نہ لگ گیا بے گیا تو بیوی نے پچھا کیوں ہے انہوں نے کہا سنیا نہیں آپ نے فرمایا بے جا وہ آس کے آس دی ہو مسجد کسے انہوں کیا ہے کہ بے جا تو انہوں نے تھوڑا آکھا ہوں انہوں نے کہا اس گل نال نہیں زور دے موچ تو نکلے ہیں بے جا یہ منہ سے انہوں نے حضور نوو بیٹھ دے رہے ہیں بس کوئی بال مبارک سمال لیا ہے کوئی حضور دے اللہ مبارک سمال لیا ہے ایک نقدی رتوبت لندہ کوئی کوئی یو لیا کہ تھی چہرے تے مل رہے ہیں کوئی سینے تے مل رہے ہیں حضور دے ناخن سمال رہے ہیں دنیا تو جاندے پہنے جنتی لوگ سند دنیا تو گئے تھے اولاد نواغی آکھا کہ جدو کبر جو رکھنے تھے میرے سینے تھے زور دے وال مبارک رکھ کے فیر لڑا ہے یہ دا مطلب یہ ہے ایک سے ابھی سند حضرت انس انہوں نے آکھا حضور دے چھڑی مبارک ہے نا سوٹی مبارک ہے میرے سینے تھے رکھنے کفنج کوئی چیز نہیں رکھ سکتا لیکن وہ رکھی جا رہی ہے کیوں کہ عملہ دے اعتبار نہیں مالک بے نیاز ہے قبول کردہ کی نہیں کردہ لیکن حضور دے نسبت لے کے جانے ہیں پھر اللہ بہت حیاء فرمائے گا سو سانوی اس معاملہ دے بچ اور اللہ تعالی مہربانی فرمائے کہ عدب عطا فرمائے حضور دی محبت اللہ عدب عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا لو جی اجازت اسے چلی ہوں بس حلی نات رہ گی یہ میں نات پڑھن ریا سا وہ پہ نات ہی پڑھن ریا سا جی بھائی شدیق وہ کونسی اون کو دس میں در میں مشاہ دے نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ آج آج رگ دا بوکہ نائن مدلتی رگ دیا یہ بندہ نہیں اٹھنا لے لگ دے یہ ادھے اس نین پوری کر لیے ننہیں ساڑے ہون جاؤں یہ کر لیے ننہیں یہ ادھے اور کر لیے نکے جا کے کار دے وہ اپنے نین چھڑ سکتے ان کو دل میں بسالیا ہم نے ان کو دل میں بسالیا ہم نے دل مدی بنا دیا ہم نے ان کو دل میں بسالیا ہم نے دل مدی نا بے جو بے جو سارے بے جو بے جو توڑی میرے پر ان کو دل میں جوڑ کر جوڑ کر خود کوئیوں کے قدموں سے جوڑ کر خود کوئیوں کے قدموں سے بے جوڑ کر خود کوئیوں بے جوڑ کر خود کوئیوں بے جوڑ کر خود کوئیوں بے جوڑ کر خود کوئی بے جوڑ کر خود کوئی